زور زور سے آواز آ رہی ہے پجاری دیکھ رہے ہیں کہ رامدار چلہ رہا ہوگا لیکن جھک کر دیکھتے ہیں بولے بھیا اس کے مک سے آواز نہیں نکل رہی تو چلہ کون رہا ہے تو ایک پجاری جھاک کر دیکھتا ہے کہ پٹ تو یہ رہا ہے لیکن کوئے میں جو بھگوان کی مورتی پڑی ہے تو چلانے کی آواز اس مورتی سے آ رہی ہے تو چھاک کر دیکھتے ہیں پوئے میں جیسے ہی جل کو دیکھتے ہیں مورتی کو باہر نکالتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس پوئے کا جل رکت رنجد ہے تو خون سے وہ جل لال ہے مورتی کو باہر پڑھاتے ہیں پٹ تو رامدار سرہا تھا لیکن چوٹ کسے لگ گئی تو ان بک تھلا کو ان دوار کا دھیش کو ان باکے بہاری کو ان رادہ رمن کو تو آج بھی یہ پرتہ ہے اسے ڈاکور گرام میں جب اس مورتی کی پوجن کی جاتی ہے جب پٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے بھگوان کی مرہ مپٹی کرتے ہیں وہ ابھی بھی چوٹ تھا گروہ جی کو لگی بھگوان کہتے ہیں پجاریوں سے کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا تم نے میرے اہم بھکت پرا دھینا